دوستو اتر پردیش میں کسان ریجسٹری کو لے کر ایک بار پھر سے شاشنے دیج جاری کر دیا گیا ہے اور کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی کسان ریجسٹری کا کام پھر سے شروع کر دیا جائے سبھی گرام پنچائتوں میں کیمپ لگا کر سبھی کسانوں کا کسان ریجسٹری کا جو ہے بنایا جائے جس سے کی جو اگلی پی ایم کسان سمما ندھی کشت ملے وہ آسانی سے مل جائے اور کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی اس کشت کو پانی کے لیے آپ کو اپنی کسان ریجسٹری کرانی ہی ہوگی دوستو کیا کہا گیا ہے اس شاشنے دیش میں کب سے کیمپ لگنے والا ہے آپ کے گرام پنچائت میں اگر کیمپ میں نہیں پہنچ پاتے ہیں تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں کسان ریجسٹری کرانے کے لیے پورا ڈیٹیل سے آپ کو اس آشنے دیش کو سمجھاؤں گا اور پورا بھاریکی سے بتاؤں گا ویڈیو ہے ایمپورٹنٹ ہے اینڈ تک پورے ویڈیو دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دینا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویلک آئیکون کو دوا کر اگر آل پر سیٹ کر لینا تاکہ اس طرح کی ہر یوسفل اپ ڈیٹ آپ کو ہمیشہ ٹائم سے ملتی رہے اور دوستو نیچے کمنٹ باکس میں اگر ضرور لکھے گا یو پی کسان ریجسٹری نیوز ٹوڈے جس سے کہ دوستو آگے اس طرح کی اپ ڈیٹ دینے میں مدد ملے گی شاشنہ دیش کی کوپی آپ کو ہمارے فیس بک پیش پر مل جائے گی شاشنہ دیش میں کیا ہے وہ دکھانے کے لیے میں آپ کو شاشنہ دیش اسکرین پر زوم کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں دوستو آپ کو اسکرین پر دیکھ رہا ہوگا شاشنہ دیش کی کوپی اس کے جو پریشک ہیں وہ ہے منوج کمار سنگھ مکہ سچے پتردیش شاشن بھیجا گیا جس کو سبی کے نام یہاں پر دیئے دیئے ہیں اٹھارہ نومبر کو یہ شاشنہ دیش جاری کیا گیا ہے اور وشے آپ دیکھ رہوں گے ایگری اسٹیک کے انترگت فارمر ریجسٹری تیار کرنے کے سمجھ میں وشیش ابھیان اٹھارہ نومبر دوہزار آہ چوبیس سے لے کر اکتیس دسمبر دوہزار چوبیس تک چلا جانے کے سمجھ میں اب انہوں نے یہاں پر ان شاشنہ دیش کا حوالہ دے رکھا جو پہلے جاری کیے گئے تھے اس کے بارے میں بارہ جون دوہزار چوبیس والا اس یوجنا کا لاب اور کریانوین کیے جانے کی سمجھ پرکریہ کے وشے میں بسطرت روپ سے علیک کیا گیا تھا ٹھیک ہے جو میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے نمبر دو پر لکھ دیا ہے اوپیوکتہ فارمر ریجسٹری یوجنا کے کریانوین کی سمجھ سانی شنچودھت کرتے ہوئے جنپدوں میں اکتے کارک کیے جانے کے اٹھارہ نومبر دوزار چوبیس سے ابھیان کے روپے نمینبت کارک کیے جائے گا ٹھیک ہے جو سمجھ سانی ہے وہ سنشودھت کر دی گئی ہے اٹھارہ نومبر سے پھر سے یہ ابھیان جو ہے زور صور سے چلائے جائے گا کیونکہ اگلی جو کشت ہے آپ کی پی ایم سممان ندھی والی وہ اس کے بغیر نہیں آئے گی دیکھیں دونوں جو پوری پرکریہ ان کو دو چرنوں میں کیا جائے گا ٹھیک ہے دو پرکاتما چرنوں میں اسے کریان بھی کیا جائے گا پہلا چلان دیکھ لیجئے پہلا چلان دوستو یہ ہے کہ اگر آپ اس میں نہیں جا پاتے ہیں جو آپ کے پنچائت میں کیمپ لگتا ہے تو آپ یہ کام خود بھی کروا سکتے ہیں لکھا ہوا ہے دیکھئے دوستو اٹھارہ نومبر دوزار چوبیس سے آرام کی جانے والے اس پراثم چلان میں سیلف موڈ میں کرشک اس رجنہ ہیتو بنائے گئے بیپ پورٹل ٹھیک ہے یہ پورٹل دیا ہوا ہے اس کا لنک بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا موبائل ایپ بھی تہر کر لیا گیا فارما ریسٹی یو پی کے مادیم سے سویم ریجسٹریشن کر سکیں گے ٹھیک ہے آپ خود بھی اس میں ریجسٹریشن کر سکتے ہیں اپنی کسان ریسٹی جو ہے وہ کرا سکتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں سیلف موڈ کے اساسر کرشک جن پودوں میں سنچالے جن سبیدہ کندرو تو یعنی سی ایسی کے پریوک کرتے ہوئے بھی مردائی شل کے دے کر اس کو کرا سکتے ہیں تو سی ایسی کے مادیم سے بھی آپ کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے آپ کو کیمپ کا زیادہ انتظار نہیں کرنا اگر کیمپ نہیں لگ پارا یا آپ چھوڑ گئے تو آپ سی ایسی کے مادیم سے بھی کر سکتے ہیں یا پھر ایپ کے مادیم سے خود بھی کر سکتے ہیں نمبر دو بر فارمرشتی کا کار اتیند مہتپون ہے اتا جن جاگروک گاؤں سباکی بیٹھک گرام پردھان ابن انستانی اس طرح سے کہ جن سمباد مادیم سے جن پت کے شکو کی سیوجنا کی لافت سے سممیدیت کتوگی یا بندو بھی وشیر صورت سے بڑیت کیا جائے بارہ سرکار دورہ یہ نینے لیا گیا ہے کہ دسمبر دوہزاد چوبیس کے بعد دسمبر دوہزاد چوبیس کے بعد دھیان رکھی گا پی ایم کسان یوزنا انترگت اگریتر ملنے والی کشت ہیتو سمبند کرشت کا فارمرشتی ہونا انیوار ہے تو دسمبر دوہزاد چوبیس کے بعد جو بھی کشت آئے گی پی ایم سممان ندھی والی وہ بینا کسان رشتی کے نہیں آئے گی یہ دماغ میں بیٹھا لیجئے اتا اکتو بندو کے دشتگر بشیف پریاض کر پی ایم کسان سممان یوزنا کے لاباتیوں کے اس عبیان کے آرمبک چلنڈ میں ہی ستھ پردیشت سنترپ کر لیا جائے ٹھیک ہے تو سبھی کے لیے کہہ دیا گیا کہ ضرور کر لیں اگر آپ چھوٹ جاتے ہیں تو فارمرشتی جو ہے موبائل ایف سے بھی آپ خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ رہوں گے کیمپ میں آپریٹر موڈ ہے تو کارمک نیوکتی کون کرے گا اس کے بارے میں انہوں نے بتا رکھا ہے ٹھیک ہے جو کیمپ لگیں گے لکھا ہوا انہوں نے جو کارمک ہیں وہ کس طریقے سے نیوکت کرنا سائق موڈ میں کارمک نیوکتی اس کے بارے میں بتا رکھا ہے فارما یوجنا فارما اسٹی یوجنا ابھیان کا دیت چلنڈ جو ہے کیمپ موڈ میں ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر کیمپ لگانے پرسم چلنڈ میں آپ خود بھی کر سکتے ہیں یا آپ اسی ایسی کے مادیہم سے کرا سکتے ہیں دوسرا چلنڈ جو ہے اس میں آپ کے گاؤں میں گرام اسٹر پر گرام پنچائد اسٹر پر کیمپ لگے گا ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے نیوکتی قدمیوں دورہ کرسکو کے مد پہنچ کر فارما اسٹی تیار کرنے کی کاربائی ستت روپ سے کی جائے گی تدہ بھی اس کاری کو ایک جنہ بھیان کی روپ میں بیعافق روپ سے لاغو کرتے ہوئے شیگریو پون کی جانے کے ادیش سے گرام پنچائد اسٹر پر کیمپ آیوجیت کر بے پورٹل موبائل ایپ کا پیروک کرتے ہوئے اس کار کو کرایا جانا سنیسک گیا جائے کیمپ آیوجیت کی جانے کے بشت انتقاط تیاری سنیسک گیا جانے والی گتیویدوں کا سمیہ سائنی جو ہے ندارک کر دی گئی ہے یہ دوستو سمیہ سائنی ہے کی بھائی کس طریق تک کیا کام کر لینا پندرہ نومبر یوجنہ ایتو پرچار پسار کا پرارم ہو گیا سولہ سے اٹھارہ نومبر تک ٹی ایم ٹی اور آپریٹر آئی ڈی بنے گی پندرہ نومبر دوزہ چوبے ڈیسورس سیڈ بنے گی سولہ نومبر تک آپریٹر کا پریسکشن چلے گا اٹھارہ نومبر کو جلس طریقہ ہلپ ڈسک کا اسٹاپنا ہوگی اور اٹھارہ نومبر کو ہی پریسکشن ماسٹر ٹرینر اور جلس طریقہ کیمپ چارڈ کا سوچنا اپلاد بکرائی جائے گی اور پچیس نومبر کیمپ اوڈگا پرارم اور پرتم کیمپ دیباس آئیوجن کیا جائے گا پچیس نومبر کو ٹھیک ہے آگے انہوں نے دے دیا ہے کہ بھئی کس طریقے سے یہ کیمپ لگانا ہے اس کے بارے میں پوری جانکاری انہوں نے یہاں پر دے رکھی ہے ٹھیک ہے کیمپ میں ہے کہ آئیوجن میں یہ دھیان رکھا جائے کہ آئیوجن اس طرح کجمیوں کے کاریبام اکتے کیمپ آنے والوں کے سبیدہ جنا ہو اور جہاں آن لائن کارے کرنے ہے تو بھلی بات ہی انٹرنیٹ کورسی میں تو بجلی کی بیوستہ ہونی چاہیے بہت دیئے منوس کمار سنگھ مکس اچھی تو بھائی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ کیمپ میں نہیں پہنچ باتے ہیں یا آپ کے گاؤں میں کیمپ لگا آپ کو پتہ نہیں چلا تو پھر آپ اپنا کسان رشتی سی اسی کے مادیم سے کرا سکتے ہیں اگر خود کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی پورٹل بجا کر کر سکتے ہیں یا پھر موبائل ایپ کے مادیم سے بھی خود اپنی کسان رشتی جنریٹ کر سکتے ہیں میرے حساب سے بہت بڑی ہے فیصلہ لیکن ایک بات دھیان رکھی گا پی ام کسان سممان ندھی اگر آپ کو ملتی ہے دوہ جار روپے آپ کو ملتے ہیں تو دسمبر دوہ جار چوبیس کے بعد جو بھی پی ام کسان سممان ندھی کا پیسہ آئے گا وہ بینا کسان رشتی کے نہیں آئے گا آپ لوگ دھیان رکھی گا اس بات کا ٹھیک ہے جانکاری پسند آئے ہو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئکون کو دبا لیں تک کہ فیوچر میں ہمارا ہر ویڈیو آپ تک حسنی سے پہنچ سکے اپنا خیال لکھئے پریوار کا خیال لکھئے پھر مولا کھات ہوں گی شکریہ